اسلام علیکم ناظرین ڈس ایز میو روج ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن اور یہاں میں آپ کو خبر دیتی چلوں خبر یہ ہے کہ جانی ڈیپ نے سابقہ اہلیت سے پیسے لینے سے منع کر دیا جانی ڈیپ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ اپنی سابقہ اہلیت سے پیسے نہیں لیں گے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جانی ڈیپ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ سابقہ اہلیت سے حد عزت کیس میں جیتے گئے 10.35 ملین امریکی ڈالر نہیں لیں گے ان کے وکیل بینجمن چیو کا میڈیا کو بتانا ہے کہ جانی ڈیپ اپنے اس فیصلے پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں وکیل بینجمن چیو نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا ہے کہ جانی ڈیپ کا اس مقدمے سے متعلق کہنا ہے کہ انہیں پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھا یہ مقدمہ سو فیصد ان کی عزت اور وقار کی بحالی سے متعلق تھا یاد رہے کہ جانی ڈیپ کا ایمبر برڈ کی خلاف حد عزت کی مقدمے پر فیصلے سناتے ہوئے جوری نے مجموعی طور پر ایمبر برڈ کو ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈالر جبکہ جانی ڈیپ کو صرف بیس لاکھ ڈالر کا حرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا تاہم امبر کی جانب سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتی جس کے بعد سابق وزیر آزم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائیمہ گولڈ سمیت نے حد عزت کم قدمہ جیتنے پر ہالی وڈ سپر اسٹار جانی ڈیپ کو مشورہ دیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ اب جانی ڈیپ امبر برڈ کی تمام نقصنات کو ماف کرتے ہوئے ایک بیان دیں کہ جو کچھ ہوا اس کا مقصد پیسے نہیں تھے تاہم جانی نے جمائیمہ کا مشورہ مانتے ہوئے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہے اور سب کو واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں پیسے سے غرض نہیں بلکہ جھوٹے الزمات سے خود کو بے گناہ ثابت کرنا تھا اس پیغام میں جانی ڈیپ نے بتایا کہ ان کو پیسے سے کوئی غرض نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد خود کو بے گناہ ثابت کرنا تھا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں